موسیقی 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 جب یہاں بھلگام میں تھے تب ایک کمیٹی بنائی گئی تھی ظاہر بات ہے جیسے حکومت بدلتی ہے حالات بھی بدلتے ہیں اور کمیٹیاں بھی بدلتی ہیں لیکن اس مطلبہ ایک عجیب و غریب واقعہ سننے میں ملا جس سے کرناٹک اسٹیٹ بورڈ آف اوکاف کے جانب سے یکیس ایک دو ہزار بیس کو رات میں سات سات بجے کمیٹیاں کو برخواست کیا گیا رات میں دس بجے نئی کمیٹیاں تشکیل دی گئی جس میں کرناٹک اسٹیٹ کے تمام کمیٹیاں بنائی گئی شہر بیلگام میں جو تاج یہ شیخ بیلگام نوٹ کونسٹینسی بیلگام وہ چیرمند بنا دیا گیا اس میں شکیل اپا صاحب دھاروارگر گوکاک کے ہیں آزاد احمد عبدالغفار مولا صاحب جو بیلگام کے ہیں انہیں دو وائس چیرمن بنایا گیا جس سے دوسرے دین کرناٹک اسٹیٹ بورڈ بنایا گیا بورڈ بنتی ہی جو ہے ایک سرکولر پاس کر دیا گیا یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے 21 ایک دو ہزار بیس کو ان تمام کمیٹی کو برخاص کر کے جو پرانی کمیٹیاں ہیں وہی جو ہے کمیٹی کام کرے گی اس کے علاوہ ہم نے جو ہے ہائی کورٹ سے اسٹے لیا ہے اس میں اس کمیٹیوں پر اور وہ میں اسٹے ملا ہے یہ اسٹے ملنے کے بوجود اگر کوئی بندہ آ کر میں اسٹے کو نہیں مانتا ہوں میں کوڈ کو نہیں مانتا ہوں ایک آٹھ روز کب اپنے داکومنٹ پیپر دے کر جاتا ہے بندہ ایک اور کہتا ہے کہ آپ لوگ آٹھ دین میں ڈیسیزن لے لے تو اس یہاں بیلگام میں اس بندے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈیسٹک وفف ایڈوائزری کمیٹی ہے صرف ایڈوائز دینا ہے ڈیسیزن دینے کا کوئی حق نہیں ہے ڈیسیزن جو ہے صرف بورڈ لیتی ہے اسٹیٹ بورڈ لیتی ہے وہ اسٹیٹ بورڈ جو ہے اس کا ڈیسیزن فائنل ڈیسیزن ہوتا ہے اور وہ بندہ جب لیٹر دے کر جانے کے بعد میں کوئی بھی جو ہے اس کا جو ہے فیصلہ آبھی تک نہیں آیا ہے اسے اتنی گھڑ بڑی ہے کہ چیرمن بن گیا مجھے آرڈر دیا گیا ہے اور میں ڈیسٹرک وقف ایڈوائزری کمیٹی کا چیرمن ہوں یہ کوئی یہ جج ہے اپنے آواز کو جو ہے ان کی آواز میں ملا کر کہہ رہا ہے کہ میں ہی چیرمن ہوں جس دن بورڈ سے یا ہائی کورڈ سے کوئی آرڈر آئے اس دن ہم خود ہار پنا کر اسے کرسی پر پٹھائیں گے کام کرنے کے لئے یہاں پر درگہ مسجد اور قبرستان کے کام ہوتے ہیں یہاں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا ہے جو پولٹیکل لائن پر پولٹیکس کی ذریعے سے کام کیا جائے یہاں یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ یہاں ایک گورنمنٹ ہپیس ہے یا کوئی جنت پانگریس پارٹی یا بھردی جنت پارٹی کوئی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں ہر بندہ آئے گا اور ہر بندہ آ کر اپنا کام کر کے لے کر چلا جائے گا اور ہر کام کرنے والے کے لئے ہر ہپیس کبھی بھی کھلی ہوئی ہے اور جس وقت جو آرڈر آئے گا ہم خوشی سے جو ہے اس کو بٹھا کر ہم خود ہار پنا کر جائیں گے کہ بھائی بیٹو ہم بھی کوئی چیر پر بیٹھنے کے عادی نہیں ہے یا کرسی پر چپک کر بیٹھ کے رہنے کے عادی نہیں ہے جس دن آرڈر ہوگا اس دن جو ہے ہم انشاءاللہ ان کی خدمت کا موقع انہیں دیں گے یہاں پر میں اکیلا کیس ڈالا ہوا نہیں ہے پورے کرناٹک اسٹیٹ جتنے بھی پینڈنگ ہے اور اسٹے بھی ہے اس کے اوپر اس کے بوجود بھی آکرہ اسے حرکت کرتے ہیں تو کوڈ آف کنڈنٹ ہوگا اسے میں ایک سی پی آئی صاحب کو بھی اس کے بارے میں پیپرز دے کر آیا ہوں اور اے سی پی صاحب کو بھی اس کے پیپرز دے کر آیا ہوں اور آگی کی کروائی جو ہے دیپارمنٹ خود کرے گی رحمت اللہ برکاتہ میں ارشد مومین بیلگام سے جناب عبدالغفار گیوالے صاحب چیئرمن وک بورڈ ایڈوازری کمیٹی دیسٹک بیلگام آج یہاں پر ہمیں بلائیا گیا تھا اس لیے کہ اچانک سے ایک دو دن پہلے کچھ مسئلہ پیش آیا کہ جو نئی کمیٹی بنائی گئی تھی جنوری دوہسار بیس کو تاج شیخ صاحب ان کو چیئرمن بنایا گیا تھا جیسا کہ حکومتیں بدلتی ہیں تو کمیٹیاں بھی بدلتی ہیں تو نئی کمیٹی کے اعتبار سے ان کو چیئرمن بنایا گیا تھا پھر یہ فیصلہ اچانک ہو گیا اس کے بعد یہاں کے پورانی کمیٹی والے جب حالہ کمان کو اس کے اطلاع دیئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا اچانک کہ جو نئی کمیٹیاں بنائی گئے ہیں وہ رد ہوتی ہیں اور جو پورانی کمیٹیاں پہلے سے کام کر رہی ہیں وہی نئی کام کرتے رہے ہیں آگے بھی تو پھر اس کے بعد اچانک دونوں نے کوٹ کا دروازہ سامنے والے بھی یعنی تاج شیخ صاحب کی کمیٹی نے بھی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور انہوں نے بھی کیس داخل کیا ابھی دونوں پر اسٹے ہے اور جب تک نئی فیصلہ نہیں آتا تب تک جو پورانی کمیٹی ہے وہ کام کرتے رہے اور جب نئی کمیٹی کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنا کام شروع کریں اپنا عددہ سنبھالیں علی جناب عبدالگفار گھیولے صاحب کا تکرور آج سے پانچ سال قبل بہائیسی ایتے چیرمن ڈسٹرک اڈوائزری کمیٹی ورک بورڈ کا ہوا ہے اور اس وقت سے لے کر آج تک ان کے ختمات کو نوازا جاتا ہے انہوں نے بہت سے ختمات کو انجام دیئے ہیں اب سڈن جو ہے یعنی اچانک جو ہے گورنمنٹ کے جیسے ابھی بتایا گیا کہ جنیوری دو ہزار بیس میں دوسری کمیٹی کا تقرر ہوا اور ان کو اس کی بلکل اطلاع نہیں تھی یہاں تک کہ یعنی سٹیٹ کی ریاست کی کمیٹی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کمیٹیاں بنا کر جو ہے ڈسٹرک میں بھیجی گئی ہے موسیقی موسیقی